ہلو دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے سچینڈے اسٹیڈی یوٹیوب چینل میں تو دوستو یہاں پر میں بات کرنے والا ہوں سمانیہ گیان کے کچھ موڈل پیپروں کے بارے میں جو اب تک ہوئے ہیں تو کچھ کوشنوں کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اگر جو آپ نے کلیر کر چکے ہو تو دوستو ان کا آپ خود بھی جواب دے سکتے ہیں کمنٹ میں اور یہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیسے کہ دوستو یہاں پر بھارت کے اتری وشال میدانوں میں کس پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جو کوشن پوچھا جا رہا ہے بھارت میں اتری وشال میدانوں میں کس پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے یہاں پر چار پرکار کی مٹی یہاں پر بتائی گئی ہے لال مٹی کالی مٹی لیڈرائن مٹی اور جلوڑ مٹی تو یہاں پر خود انمان لگا سکتے ہیں جہاں پر اتری وشال میدان ہے دوستو وہاں پر جلوڑ مٹی پائی جاتی ہے تو آنسور یہاں پر ریٹ دیا گیا ہے جلوڑ مٹی بحاسہ کے آدھار پر بھارتیا راجیوں کی پن سن رچنا کس ورس کی گئی تھی تو بحاسہ کے آدھار پر بھارتیا راجیوں کی پن سن رچنا تو یہاں پر پھر سے چار اوپشن ہے انیس سو باون میں انیس سو تریپن میں انیس سو چوون اور انیس سو چھپپن تو دوستو یہاں پر انیس سو چھپپن میں یہاں پر آپ کے بھاسا کے آدھار پر بھارتی راجیوں کی پنے سنرچنہ کی گئی تھی اگلا کوشن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساماجک وانکیا مکھے پریوجن کیا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر چار اوپشن یہاں پر سنتولد پنے ونی کرن کسانوں کے لئے ایدھن وے کشپ پودھا روپن بڑے پیمانے پر بنا روپن اور اوزدھیاں وے انیہ فلوکی باغوانی تو دوستو یہاں پر ساماجک بن نکی کا مکھے پریوجن کیا ہے تو یہاں پر بڑے پیمانے پر بنا روپن ہے تو یہاں پر آپ کا کوشن جو یہاں پر آنسور ہے سی اگلا کوشن ہے یہاں پر مرگت رشنائے دکھائی دیتی ہیں جسے آپ انگلیس میں میر راجیس بول سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا یہاں پر جو آنسور ہے دوستو یہاں پر اوشٹ کٹی بندھے دیکستانیوں میں دکھائی دیتی ہیں اگلا کوشن ہے یہاں پر اتری میدانوں میں گنگا ندی نیم سے ہو کر بہتی ہے تو اتری میدانوں میں جو گنگا ہوتی ہے وہ کہاں سے بہ کر نکلتی ہے پھر سے وہ چار آپشن دیے گئے ہیں نمبر ا میں لکھنو نمبر ب میں آپ کا حریدوار تیشرا آپ کا علاوات اور د آپ کا پٹنا تو یہاں پر آپ کا جو آنسور ہے دوستو یہاں پر جو آنسور دیا گیا ہے وہ آپ کا لکھنو ہے اگلا کوشن ہے یہاں پر پیر پنزال سرنڈنی کہاں شتیت ہے پیر پنزال یہ آپ کا پیر پنزال سرنڈنی کہاں شتیت ہے پھر سے وہ چارہ آپشن آپ کو ملتے ہیں یہاں پر ہیماچل اتراخنڈ ارنچال پردیش اور جمبو کسمیر تو دوستو یہاں پر جو آپ کا پیر پنزال سرنڈنی آپ کی جمبو کسمیر میں اسطیت ہے ٹھیک ہے دوستو اگلا کوشن ہے یہاں پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیملگی دیشوں میں کونسا بھارت کا پڑوسی دیش نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو میامار بھوٹان نیپال جاپان تو دوستو میامار آپ کا بھارت کا پڑوسی دیش ہے یہاں پر آپ کے دو کوشن بن سکتے ہیں دوستو اگر جو یہاں پر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھارت کا پڑوسی دیش کونسا ہے تو آپ میامار بھوٹان نیپال بتا سکتے ہیں اگر جو پڑوسی دیش کی نہیں کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر آپ جاپان کو ٹک کرنا ہے دوستو اگلا کوشن ہے یہاں پر آپ کا سلیم شٹیل پلانٹ کہاں جتیت ہے سلیم شٹیل پلانٹ تو یہاں پر اندرپردیش اور آپ کا تمیل نادو تو یہ آپ کے کوشن ہے دو یہاں پر ہیں اور دو آپ کے اوپر دیئے گئے ہیں جس میں کرناٹک اور کیرل تو یہاں پر دوستو آپ کا یہاں پر آئے گا اندرپردیش اور اندرپردیش اور آپ کا یہاں پر تمیل نادو تو دوستو یہاں پر اگلا کوشن میں جو آپ کا انشور ہے وہ آپ کا تمیل نادو ہے اگلا کوشن ہے یہاں پر دیس میں بے روزگاری بڑھنے کا مکہ کارن نیم لکھیت میں اسے کون سا ہے تو یہاں پر جیسے کی گریبی کالادھن نیرکچھر تا جن سنکھیا میں تیر بردی تو دوستو یہاں پر خود انمان لگا سکتے ہیں جیسے کی دیس میں بے روزگاری کس وجہ سے بڑھ دیئے اگر جو دیکھو بے روزگاری بڑھے گی وہ جن سنکھیا کے اوپر نیرور کرتی ہے جتنی جن سنکھیا بڑھے گی اتنی بے روزگاری بڑھے گی یہاں پر اگلا کوششن ہے دوستو یہاں پر سمانتہ کا ادھیکار بھارتیا ناغریکوں کے لئے سونی چھت کرتا ہے تو یہاں پر آپ کا آتا ہے آنسور یہاں پر سی تو ساماجک دھارمک ویراج نیتک سمانتہ پر سونی چھت ہے اگلا کوششن ہے یہاں پر دوستو سنسدی تنتر میں نیمہلکت میں سے واسطوی کاری پالی کا کون ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی کوششن آتا ہے منتری پریشد اگلا کوششن ہے یہاں پر آپ کا سنسدی تنتر میں ویکتی پردھان منتری چُنا جاتا ہے جو نیم نیتا ہے وہ ہے آپ کا بھی دوستو آنسور میں نیم صدن میں بہو مولی دل سے تو دوستو یہ کچھ میں نے آپ کو کوششن کر آئے ہیں چودہ کوششن اگر جو ہماری جانکاریاں آپ کو پسند آئی آتی ہیں تو دوستو سچندے اسٹیٹی یوٹیوب چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک جرو کرنا تو ملیں گے اگلی جانکاری کے ساتھ پھر سے نمسکار موسیقی